موجودہ دور میں بیت الخلا کا گھروں کے اندر بلکہ کمروں کے اندر اٹیج بات کی شکل میں ہونا شرعی اعتبار سے صحیح ہے کیا نبی کے اور صحابہ کے زمانے میں بیت الخلا گھروں سے باہر ہوا کرتے تھے بھائی اس زمانے میں بیت الخلا اسی سٹائل کے ہوتے ہی نہیں تھے گاؤں دہاتوں کے بیت الخلا گھر کے اندر ہوئی نہیں سکتے کیونکہ وہ جتنی ریپورٹیں ہیں وہ سب ادھر ہی پیش ہوتی ہیں تو وہ تو ناممکن ہے اس میں تو بدبو آئے گی اب جو جس سٹائل کے واش روم بن رہے ہیں اس میں بدبو نہیں ہوتی اس میں گندگی نہیں ہوتی وہ اگر اٹیج بات روم کی شکل میں بھی ہو تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے اور بہت اچھی بات ہوگی کہ ایکزاؤس فین بھی لگاتے ہیں اس میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس دور میں اس طرح آبادی نہیں تھے اس طرح کی اس طرح بند گھر نہیں ہوا کرتے تھے بیت الخلہ کا شیعاتین کی پناہ گو نہ ہوئی بھی ثابت ہے تو بیت الخلہ کا دروازہ جب بند ہو تو شیطان بھی اصل میں بیت الخلہ میں شیعاتین اس لئے ہوتے ہیں کہ شیعاتین بدبو کی جگہ پر آتے ہیں بدبو اگر نہیں ہوگی بیت الخلہ میں تو شیطان بھی نہیں آئے گا اگر صفائی ہوگی اس میں ساری چیزیں ہمارے غیر مسلموں سے آئی ہیں مگر وہ اب ایسی آگئی ہیں اور ہم نے اس کو ایسا ایڈاپ کر لیا ہے کہ اب اس کو چین کرنا تقریباً ناممکن تو یہ جو اٹیچ باتھ روم ہے جس میں واش روم بھی ساتھی ہے اور ٹوائلٹ بھی ادھر ہی ہے تو ہے تو یہ کراہت اس میں یعنی ایک طبع سلیم جو ہے اس کو ناپسند کرتی ہے مگر جب ہو گیا اب سب گھر اسی طرح بن گئے ہیں تو اب ہم یہ فتوہ تو نہیں دے سکتے کہ لوگ اس کو توڑیں اور اس کو ایک نئے سرے سے بنائیں جو ہو گیا سو ہو گیا اور ویسے بھی پہلے جو واش روم جس طرح کہ ہوا کرتے تھے اس میں گندگی بہت ہوتی تھی اب جس طرح کے ٹوائلٹ آ رہے ہیں اور واش روم آ رہے ہیں اس میں گندگی اتنی زیادہ نہیں ہے تو بہتر تو اب بھی یہی ہے کہ جیسے کہ میں نے علماء کو دیکھا ہے آپ بھی بڑے علماء اس کا احتمام کرتے ہیں ٹوائلٹ بلکل الگ ہو اور نہانے کی جگہ بلکل الگ ہو آج بھی لوگ جو علماء ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کا احتمام کرتے ہیں لیکن لوگ کریں تو اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہیں کر رہا تو بہرحال گناہ نہیں ہے وصفصے والے جو روایت ہے وہ ہے کہ بیتل یعنی جو نہانے کی جگہ ہے وہیں پر آپ اسی کو آپ ٹوائلٹ کے طور پر استعمال کریں اب ایسا نہیں ہو رہا ٹوائلٹ کی جگہ بہرحال الگ بنی ہوتی ہے ہاں کمرہ ایک ہی ہوتا ہے روم ایک ہی ہوتا ہے تو اس کو وہ والی جو روایت ہے کہ وصفصے پیدا ہوتے ہیں اس سے تعلق نہیں ہے بہت اچھا ہے اگر اس کو ہمارے معاشرے میں رواج دیا جائے لوگ اس کا اعتمام کریں کہ ٹوائلٹ واشروم سے بالکل الگ ہو تو شریعت کے مزاج سے بہرحال یہ چیز میل کھاتی ہے اگر کوئی اعتمام کرتا ہے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا یعنی اس کے اس عمل کو اچھی نظر سے دیں ایک اور حدیث میں آتا ہے استنزہو من البول فین عامت عذاب القبری منہو کہ پیشاپ سے بچو اس لئے کہ اکثر عذابی قبر کس سے ہوتا ہے پیشاپ سے ہوتا ہے اس میں یہ پیشاپ بھی داخل ہے خواتین جو گھروں میں بچوں کے پیشاپ کا خیال نہیں کرتی ہیں بچوں نے گدوں میں پیشاپ کر دیا کارپٹ پہ پیشاپ کر دیا خواتین اس کو صاف نہیں کرتی ہیں جو نہیں کرتی ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو اب کیا ہوتا ہے اسی پہ لوگ آکے بیٹھ رہے ہوتے ہیں اسی پہ گیلے پاؤں لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو یہ وعید ان لوگوں کے لئے بھی ہے سمجھ رہے ہو خواتین کو چاہیے کہ کچھ کام پیمپر کرے گا کچھ آپ بھی کر لیں پیمپر اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے لیکن بچارہ کسی دن پیمپر لگا رہنا بھول گیا وہ تو اب کیا ہے کہ اگر بچے نے کہیں بیٹھ پہ کر دیا تو اب آپ نیچے ایک ٹب رکھیں اور اس گدے پہ اوپر پانی ڈال کے پانی بہا دیں نیچے جب پانی گرنا شروع ہو جائے گا دو تین دفعہ یہ عمل کرے تو وہ گدہ پاک ہو جائے گا اب اس سے خواتین کہتی تو گیلا ہو جائے گا تو وہ تو ہو گیا نا پشاپ سے گیلا کتنا آسان طریقہ ہے پاک کرنے کا ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں گدہ اٹھا کے لے جاؤ اس کو ڈرائی کلینر کو دو جہاں پشاپ لگا ہوئے نیچے ایک ٹب رکھا گدے کے بیٹھ کے نیچے ٹب رکھا اوپر جگ ڈالا پانی سے جگ یا لوٹا کوئی بھی چیز ہو دو تین دفعہ اس کو ایسے کیا تو جب آر پار ہونا شروع ہو جائے گا تو پاک ہو جائے گا کارپٹ پہ اگر پشاپ ہو گیا ہے کارپٹ کو نیچے سے آپ لے جائیں کوئی ٹب رکھ دیں کارپٹ کے نیچے اوپر اس کے پانی ڈالیں تو پانی جب نیچے بہنا شروع ہو جائے گا تو کارپٹ کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا کیا خیال ہے پلاسٹک پہ اگر پشاپ ہو گیا ہے پلاسٹک ہے اس پہ اگر پشاپ کر دیا ہے تو اب اس میں نیچے گدہ وہ نہیں رکھ سکتے ٹب تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پوچا لیں اس پشاپ پہ خوش کریں پھر اس پوچے کو پانی سے دھو کے نچوڑیں پھر دوبارہ اس پشاپ پہ تین دفعہ یہ عمل کریں گے تو پلاسٹک کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اور اگر سمج کا فرش ہے اس پہ پشاپ ہو گیا تو جب تک گیلا ہے ناپاک ہے جب وہ سوک جائے گا تو خود بہت بول لو بھائی پاک ہو جائے گا کیونکہ اس سمنٹ میں چونہ ہوتا ہے وہ جراسیم کو خود بہت ختم کر دیتا ہے پھر بھی بہتر ہے کہ اس کو دھولیں نظافت بھی کوئی چیز ہوتی ہے کچھ نہیں ہوگا کوئی خیامت نہیں آئے گی اگر فرش پہ پشاپ کر دیا ہے تو اس کو بھی کیونکہ جب تک گیلا ہوگا اس وقت تک تو ناپاک ہوگا نا وہ تو دھولیں اس کو اسی وقت تو تھوڑا سا کام کر لینے سے صحت بھی اچھی رہتی ہے بچے بھی پاک صاف رہتے ہیں اور عذابِ خبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے سب کو اس کا خیال کرنا چاہیے اچھی طرح سے اس ننجا کرنے کے بعد جب جا کر بیٹھتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ پھر شاپ کے قطرے نکل گئے ہیں ایک دو تو حضرت ایسے میں کوئی قومہ تو لگا دیا کریں جہاں لگانا ہوتا ہے حضرت ایسے میں ناپاکی ہو جاتی ہے یا نہیں جبکہ یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے اس سے بھی عذابِ خبر ہوتا ہے تو بھائی دیکھو جب آپ نے جب پیشاپ کر لیں نا پیشاپ سے فارغ ہو جائیں تو تھوڑی دیر اتمنان سے بیٹھے رہیں ٹھیک ہے نا جب اتمنان ہو جائے کہ اب مزید خطرہ نکلنا بند ہو گیا تو پانی ڈالیں اور پتلی گلی سے نگل لیں دوبارہ اسٹڈی کرنے کی مطالعہ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے بالکل وہم ہو شک ہو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا بلکہ شک دور کرنے کا جو سنت طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ازار پہ تھوڑا سا پانی کی چھینٹے مارنے شلوار پہ تاکہ اگر تراوٹ نظر آئے شیطان وسوسے میں ڈالے کہ یہ تو گیلا گیلا تو آپ خود بولو بھئی یہ تو میں نے خود ترکیا ہے تو یہ وسوسہ دور کرنے کا اچھا طریقہ ہے تو ایک دفعہ جب اتمنان ہو گیا تو اب جب تک سو فیصد یقین نہیں ہوگا قطرہ نکلنے کا اس وقت تک بوضو نہیں ٹوٹے گا اتنا یقین ہو جائے کہ آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں کہ میرا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے قسم اٹھا کے کہہ سکیں آپ بعض دفعہ وہمی لوگ ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ قطرہ نکلا ہے کہہ رہا ہے اب sوچ کے بتاؤں گا کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اس پہ بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں تو میں نے کہا یہ اس کی علامت ہے کہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ اتنا یقین ہوتا تو فوراں قسم اٹھاتے دیکھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے فوراں قسم اٹھا کے ہم کہہ سکتے ہیں اللہ کی قسم سورج نکلا ہوا ہے اس میں کنفیوز نہیں ہوتا انسان تو جب تک اتنا یقین نہ ہو جائے کہ پیشاپ کا قطرہ نکلا ہے یا ہوا خارج ہوئی ہے اس وقت تک وضو آپ کا باقی رہے گا لیکن وہمیوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی یہ پھر بھی کنفیوز کے کنفیوز ہی رہیں گے یہ تو اللہ اس کے رسول نے جب ایک بات بتا دی ہے تو بھائی اس پہ یقین کر لو بس چھپ کے اسے نماز پڑھو پھر شیطان کہنا کہ ہو سکتا ہے نکلا ہو تو بولا نکلا ہوگا تو بھی اللہ قبول کر رہے ہیں ہم نے اللہ سے قبول وانی ہے جب اللہ قبول کر رہے ہیں تو ہمیں یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا جب اللہ ایسے ہی قبول کر رہے ہیں تو ایک دفعہ اتمنان ہو کہ قطرہ آنا بند ہو گیا اس کے بعد پھر شک سے وضو نہیں ٹھوٹے گا ہاں بعض یہ جو نوجوان لڑکے ہیں یا کم عمر لڑکے ہیں یہ پشاپ کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں تو پشاپ کرنے کے کچھ وقت تک تو بھارال تری نکلتی ہے تو ایک دم سے بھاگ گئے تو اس سے شلوار بھی ناپاک ہوگی وہ جگہ بھی ناپاک ہو جائے گی تو اگر شلوار اتنی ناپاک ہوگئی ہے کہ جو پانچ روپے کا سکہ اس کی کیا دلیل ہے لوگ اس پر بھی اعتراض کرتے ہیں قرآن حدیث میں کہاں لکھے کہ پانچ روپے کے سکے کہ برابر اگر ناپاک ہو گئی تو وہ ناپاک ہے اس سے کم کم پاک ہے یہ بھی کسی وقت بتاؤں گا انشاءاللہ اس پر میرے ایک مناظرہ بھی ہوا ہے اس کی کیا دلیل ہے تو آج تک پھر وہ دوبارہ الحمدللہ انہوں نے دلیل نہیں مانگی پانچ کا سکہ چھوٹا ہو گیا صحیح کہہ رہے ہیں بھائی وہ پرانا والا سکہ سکہ رائج الوقت نہیں پرانا سکہ جو ہتیلی کی گہرائی کے برابر صحیح کیا آپ نے اچھا ہوا لقمہ دے دیا آپ نے جو پرانا والا سکہ تھا جو ہتیلی کی گہرائی کے برابر ہوتا ہے وہ سکہ تو اس سے کم کم اگر نجاست لگی ہو تو وہ کیا ایک کپڑے پاک رہیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات تو فوراں پشاپ کرتے ہی اٹھ کے بھاگ جانا ٹھیک نہیں ہے پشاپ کرنے کے بعد تھوڑا سا تھوڑی دیر بیٹھیں اتمنان کر لیں کہ اب تر ہی آنا ختم ہو گئی ہے تو بس اٹھ کے چلے ہیں تو اور ختم ہو جاتی ہے تھوڑی دیر میں اور اگر غور فکر میں لگے رہیں گے نا وہاں بیٹھ کے تو قیامت تک ختم نہیں ہوگی یہ بتا دوںنا قیامت آ جائے گی پولیس بلوانی پڑے گی آپ کو واش روم سے باہر نکالنے کے لیے کیونکہ وہمیوں کا کوئی علاج نہیں ہے دنیا میں